دوستو آدھا ورزے میں آنیس امتکان ہندوائی سے آپ سے مخاطب ہوں پر انکا گاندی نے پھر ایک بار جو یوگی سرکار عددنات کی اس کو نشانے پر لیا ہے اب ان کے محلہ کی سرکچہ کے بارے میں بات کرتی ہیں وہ شکتی ابھیان نے بنایا تھا کہ مشن شکتی ابھیان انہوں نے چلایا تھا اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ محلہ کی پر اتھی اچار نہیں ہوں گی اور انہوں نے کئی لاکھ کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا آپ دلی اگر جائے آئیں تو میٹو سٹیشن پر دلی کی میٹو سٹیشن پر مشن سکتی لکھا ہوا ہے اور یوپی میں جگہ جگہ بڑے بڑی پوشتہ لگی ہوئے ہیں بہنر لگی ہوئے کہ مشن اس کے کرون اور روپے سے اس کا صبح رام کیا گیا تھا اس کے تحت پردہم چارن میں محلہ کی سرکچہ اور شکتی کرن کے روپ میں ویاپک جاتی روپ ترکار کارکم چلانے کی بات کہی تھی پہلی چارن کی جو ٹائن ٹائپ ہیس ہو گیا ہے پریانت کا گاندی نے پسلے ارتارس گھنٹوں میں ویا اپرادوں کی لسٹ جاری کر کے مشن جو شکتی کرنے ہیں اس کی پول کھول دی ہے یوپی میں ہو کیا رہا ہے باقی جو نہیں ان کو انہوں نے اس لیے نہیں گھوشت کیا کہ سرکار ان پر پرسپ سل لگا سکتی ہے ہوئی ہیں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہیں کئی چیزیں ہوئی ہیں لیکن انہوں نے پریانت کا گاندی نے لسٹ جاری کیا ان میں ان کیسز کو نہیں لیا جن میں بہت سے کیسز ہے اس طریقے سے لیکن وہ کیسز انہوں نے لیکن جو باقیدہ تھانے میں ریپورٹ ہوئے عدالتوں میں گئے ہیں اس کے بعد جنتہ میں آیا اخواروں میں آئے پچھلے پیٹالیس گھنٹوں کے کیس لیے پیچھے کے نہیں لیے ہیں ان میں سے ان محلاؤں کے خلاف کیے گئے بہاوائی اپرادوں کی ایک لسٹ ہے جاری کی انہوں نے جیسے بستی کے دوسکرم کے بات ڈلت ودی کی نرمہ مہتیا ہے کانپور میں بچی کے معصوم بچی کو جو ہے اس کو مرڈر کرنا اور اس کا کلیج ہے نکال لینا اس طریقے اس کے ساتھ حرکت کی ہے شاہدہ پور میں سات سال کی ایک معصوم بچی کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنا ہے ارتالیس گھنٹی کے اندر کانپور میں محلہ پر ایسیڈ اٹیک گونڈا میں چھڑ سار پریشان اپتی نے اپنی پھاسی لگا لی اتنا زیادہ پریشان کیا پولیس بھی نہیں سن رہی تھی اس کی یو پی پولیس کوئی نہیں سن رہی جاتا ہے تو اس نے پھاسی لگا کہ اپنے آپ کی جان دے دی کانیوز میں کھیت میں گئی ہے کہ یوٹی کے ساتھ بلاتکار کی کوشش کشاندہ ایوٹیاں ہوتی ہیں کھیت جاتی ہیں وہ گورکپور میں خاص یوگی جی کے جو گرہے چھیت رہے سات سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کیا گیا ہر دوئی میں دشکرم دشکرم ہویا ہے ہر دوئی میں دو بچہی بھی نے ان کے ساتھ دشکرم کیا گیا ان کے گھر میں گھس کے دشکرم کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی حتیہ کر دی گئی بلند سہر میں نیاں نہ ملنے کے کارل ایک افتی نے پریشان ہو کر اپنی پھاسی لگا کے آدھو ہوتا کر لیے ایسی بہت سی گھٹنا ہیں جو چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ یو پی مہلاؤں کے لیے سورکشت نہیں ہے اس سے پہلے بھی پریانڈ کا یو پی مہلاؤں پارتی اچار کی آوازیں اٹھاتی رہی ہیں وہ ہاتھ رسکان میں جب ہوگا تھا تو ہاتھ رس جانے کی کوشش کی گئی تھی جس کو انہوں نے یوگی سرکار نے جانے نہیں دیا تھا پھر کافی جد و جہد کے بعد ان کو ہاتھ رس جانے کا موقع ملا تھا وہاں گئی وہاں پر ملی لوگ ان کے جو پلتا ہے ان کے گھر والوں سے ملی پھر ایسے ایک بات بتا دوں میں آپ کو یہ جو گاندی فیملی ہے یہ کچھ کام ایسے کرتی بہت چھپے ہوئے ہوتی ہے آپ کو نربھائی کانڈ معلوم ہوگا بہت مشروع کانڈ ہے نربھائی کانڈ نربھائی کا ایک بھائی ہے یہ نربھائی کے ماتا پتا نے دل لیا کر پریس سے بتایا ہے اکیلے میں راہول گاندی موجود نہیں تھے پرینکا گاندی موجود تھی اس پریس میں اس نے کہا کہ میرے اوپر راہول گاندی نے بڑا احسان کیا ہے نربھائی کے بھائی کون انہوں نے پائلٹ کی ٹریننگ دیا رہی ہے اب وہ نوکری کر رہا ہے یہ لائنس میں یہ کرتے ہیں لیکن ایک آدمی کو نیریٹ کیا گیا پپو کچھ بھی لیکن ناول گاندی آج تک جو مسئلے اٹھائے وہ اپنے نیہا لگی نیشنل ہیل کانڈ میں ان کی اوپر کافی کیس چلایا جا رہا ہے جگہ جگہ کئی چیزوں پر کیس چلا جا رہا ہے لیکن آواز انہوں نے اٹھائی اب پرینکا گاندی نے وہ ٹویٹ کیا ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر چل رہا ہے ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں پرینکا گاندی کا اس کی ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں آگے لگے پھر آزے ہوں گے ترسکے تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت